شہر رکھوانے رحمہ یوٹو فیہ میں تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب آج کیا ویلوگ کل میں نے آپ سے شیئر کی تھی اپنی ریوننگ تو آج میں سٹارٹ کر رہی ہوں آپ سے ہم لوگ یہاں پہ نکلے ہیں آؤٹنگ کرنے کے لیے سیئر کرنے کے لیے تو میں نے کہا کیوں نہیں یہاں سے کہا یہاں کبھی آپ سے سفر شیئر کیا جائے انتہائی خوبصورت یہ شہر ہے مجھے تقریباً بارہ سال ہو گئے میری شادی کہ میں آتی چاہتے ہو تو یہ فرس ٹائم مجھے ہوا ایسا کریس کہ میں اس کی بیڈیو گناوں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ انتہائی خوبصورت کی شہر ہے تو جناب یہ جو سامنے پہاڑ آ رہے ہیں یہ اصل ہماری بہت جگہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے اس کے بابا مرساکل ڈرائب کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پہاڑ جہاں جہاں سے ہم قریب سے گزریں گے نا ہمارے قریب پہاڑ آتے جائیں گے ہماری چورہ تو پہاڑ تھے اور سینٹر میں جو ہم جا رہے تھے تو وہ ساری ہے ریالی تھی تو یہ ہے پول کے اوپر یہ ایک راستہ جاتا ہے پول کے نیچے سے نا یہ ہے سپیلوے کا ہے یہاں سے پانی جاتا ہے ہم لوگ خانپورڈیم سے پاری پوکے پھر ہم لوگوں نے اس جگہ پہ آنا ہے سپیلوے کا یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے اور یہ ہے خانپورڈیم کا ریسٹورنٹ انتہائی خوبصورت ریسٹورنٹ ہے یہ وہ سستہ کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اچھا میں کہتے ہیں یہ وہ جگہ خدا کی قدرت ہے کہ سردی گرمی یہ جگہ انتہائی تھنڈی رہتی ہے تو جناب یہ دیکھیں اور یہ ہے وہ جناب جگہ جہاں پہ ہم لوگوں نے آنا تھا یہ دیکھیں اتنا پانی تھا یہاں پہ یہ ڈیم کا پانی دیکھ کے تو میرے تو چار طبق روشن ہو گئے ہاتھی کم بوڑ بن گیا کہتا ہے ماما میں نے بوڑ پر بیٹھنا تو میں منع کر رہی تھی لیکن اس کے بابا چلے گئے تو پھر وہ خوش ہو گیا کہ ہم پانی میں جائیں گے تو ڈک ہمارے پاس آرتی میں نے کہا کہ اس کی ویڈیو بنا لی جائے چھوٹی سی یہ دیکھیں بوڑ پر بیٹھیں اور یہ دیکھیں پانی میں نے تو ساری صورتیں کل میں سب کچھ پڑھ لیا تھا کیونکہ ہمیں نے گھر سے میری کیاکی بیچا تھا بچوں کی نانوں نہ کہ آپ لوگوں نے پانی کے بالکل پاس نہیں جانا لیکن جو باہر آؤ تو پھر انسان مہمان ہوتا اپنی بھی ماننی پڑھتی ہے دوسروں کی بھی ماننی پڑھتی ہے تو انتہائی اچھا سفر ہے ماشاء اللہ میری چاروں بچے دیکھیں اسے ماں سے زیادہ بہادر ہیں جو پانی سے نکلیں تو پھر میں نے کہا چلو بتکو کچھ کھلا دیا جایا ہاتھ سے صدقہ جا دیا ہوتا ہے انہیں کھلانا تو کیونکہ ہم نے پانی سے نکل کے پھر پانی والی جگہ پہ ایک پلیس ہے وہاں جانا تھا تو وہ تو سفر انتہائی پتھ رہلا اور کہہ لیں آپ تو تھوڑا سا خطرناک تھا یہ دیکھیں تو اس کے بابا کو میں نے اس کہا کہ آپ تھوڑا سلو مورسیکل چلیں تاکہ میں اچھی سے ویڈیو بنالوں کیونکہ ہم لوگوں نے ریسٹ کرنی تھی تھوڑی سی اور آگے انتہائی یہ تھا سناٹے داراستہ یہ دیکھیں اور یہاں پہ ہم لوگ رک گئے تھے تھوڑی سی مورسیکل بارہ ٹھنڈی ہوئی تو پھر ہم لوگ چلے تھے عبدالحادی کو دیکھیں کیسے پانی میں تیر رہا ہے خوشیاں بنا رہا ہے بچوں نے میرے معاشیلہ بہت انچوائی کیا تھا تایج کی گھر آکے ان لوگوں نے بہت عزت کی ہم لوگوں کی بچے معاشیلہ بڑے ہو گئے ہیں پہلے چھوٹے تھے تو یہ دیکھیں میرے خدا کی قدرت انتہائی خوبصورت پانی انتہائی میں نے قریب سے پھل کے اوپر سے یہ وہاں پانی جاتا ہے وہ پانی کی تیزی بہت ہی واقعی کہتے ہیں پانی بہت جڑا تو گھا رہا ہے اس کے بابا کہتے ہیں چلو آج بیسنوالے نان بنا لیے جائے پارٹی کرتے ہیں جن کی کیونکہ روز معاشیل اچھے کھانے کھا کے بتا ہے آپ کو جب شہر سے باہر ہو تو دعوت انسان کرتا تو اچھے سے اچھے کھانے کھلاتا ہے تو وہ ہمارا دل تھا کچھٹ پٹا کھانے کو جس کے بابا نے بیسنوالے نان میں نائے تو ساتھ پر دیورانی اور میں آئے ہیں تو وہ نکال رہی تھے اپنے بھائی کے ساتھ مل گیا اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اپنے مجھے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے اگر آپ نے یہ بیسنوالے نان کی ویڈیو لینی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کریے گا میں آپ کو ضرور یہ پھر بنا کے آپ کو شیئر کروں گے